اسلام علیکم یوٹیوب فیملی بھر دیا تھا اور آج یہ توری بنا رہی تھی آج میں نے تھوڑے چین سٹائل میں بنائی ہے کیونکہ ابو نے لاہور کسی ہوتل میں ایسی سٹائل کی کھائی تھی تو تب سے وہ کہہ رہے تھی اب جب بنانا تو اسی طرح سے ہی بنانا بس پھر میں نے وہی بنا لی تھی اور یہاں پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں کیا بنا رہی ہوں اور یہ میں کیک بنا رہی تھی آج کیونکہ میرے بھائی کی برڈ ہے اور ساتھ میں امی اور ابو کی ویڈنگ انیورسٹی بھی ہے سیمی ڈے ہوتی ہے ویسے سیلبریٹ تو نہیں کرتے مگر آج ویسے بھی مجھے کچھ میٹھا بنانا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کیکی بنا لیتی ہوں کیونکہ آج ویسے بھی برڈے بھی ہے ان کی تو یہاں پر میں نے سب سے پہلے ایک کب سے تھوڑا کم چینی لے لی تھی اور اس کو میں نے گرائنڈ کر کے پاورڈر فوں میں کر لیا تھا اور دو میں نے انڈے لے لیا تھے انڈوں کو پہلے میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا تھا کیونکہ کلر تھوڑا لائٹ ہو جائے اور وہ فلفی سے ہو ج ہے اس کے بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں چینی شامل کر دی گئی تھی یہ دیکھیں اس طرح سے ہی ہو جانا چاہیے اگر آپ کے پاس اس طرح کی بیٹر نہیں ہے تو آپ لوگ ہینڈ ویسے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں ڈرائ انگریڈنس کو اکٹھا کر رہی تھی اور یہاں پر میں نے ایک کپ مہدر لے لیا تھا اس کے اندر میں نے ڈیٹھ چھ مچ کے جتنا بیکنگ پاورڈر ڈال دیا تھا اور دو پنچ کے جتنا میں نے بیکنگ سوڑا ڈال دیا تھا بیکنگ سوڑا جو ہم پاکورا میں یوز کرتے ہیں وہ والا ہوتا ہے اس کے بعد میں نے یہاں پر دو ہی چمچ کو کپ آرڈر کے شامل کر دیئے تھے اس سٹیج پر آپ لوگ بنا کے اور جو چینی میں نے پہلے انڈوں میں شامل کی تھی اس میں شامل کرنے کی وجہ آپ اس کے اندر ٹرائ انگریڈنس کے اندر شامل کر کے رکھ دیں تو یہ کیک مکس بن جائے گا اور اسے آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں جب کیک بنانا ہو تو بس آپ نے انڈوں کو بیٹ کرنا ہے اور اس میں آئل شامل کر کے اور یہی جو میں نے کیک مکس بت ہے اس کو شامل کر دینا ہے میں نے یہاں پر آدھا کپ اس میں کوکنگ آئل بھی شامل کیا تھا اور ابھی میں نے اس میں تھوڑا سا ونیل ایسنس شامل کیا ہے ونیل ایسنس اس لئے شامل کیا ہے کہ انڈوں کی سمیل نہ آئے اور اچھی سی خوشبو آ جائے یہاں پر میں بس باول میں تھوڑا سا آئل ڈال کر اس کو چھترہ سے گریس کر رہی تھی ویسے تو مولڈ ہے کہ ایک بنانے کا لیکن آج میرا دل تھا کہ چلیں میں اس میں بنا کر ٹرائے کروں اور آگے میں چل کے بتاتی بھی ہوں کہ اس میں بنانے کے بعد ہوا کیا تھا اور یہاں پر میں نے اوپر سے یہ چوکلٹ جو تھی اس کو ڈال دیا تھا بس مجھ سے یہ مسٹیک ہوئی کہ میں نے اس کو پہلے میدے میں اچھی طرح سے کوٹ نہیں کیا تو یہ نیچے بیٹھ گئی تھی یہ چوکلٹ سپرنکل ہیں آپ نے ان کو پہلے میدے کے اندر تھوڑا سا ایک یا دو چمچ میدہ لینے اس کے اندر ہی اچھی طرح سے ایسے مکس کر کر پھر واپس نکال لینا ہے اور پھر ڈالیں گے تو یہ کبھی نیچے نہیں بیٹھے گی اور اس کے بعد میں میں نے اسے بیک کر لیا تھا اور یہاں پر میں نے تھوڑی سی گریم اور چوکلٹ کو مکس کر کے تھوڑی دیر کیلئے مایکروفی میں ملٹ کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اسے کےکی اوپر سپریڈ کر دیا تھا اور یہاں پر میں ہیپی برڈے لکھ رہی تھی اور ساتھ میں بھائی کا نام بھی لکھ رہی تھی ابھی تک تو اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں بنا رہی ہوں کیونکہ وہ گھر نہیں تھا تو اسی وجہ سے بس پھر میں نے جلدی ہل دی میں جیسے ہی بنایا کیونکہ افطار کا ٹائم بھی ہون نہیں والا تھا اور تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تھا مجھے اسے سیٹ کرنے کے لئے تھوڑی دیر کے لئے فریج میں بھی رکھنا تھا جو چوکلیٹ سوس میں نے تیار کی تھی وہ تھوڑی سی کم تھی کیونکہ سائیڈوں پر ابھی رہتی تھی تو اسی وجہ سے اور افتار کا ٹائم بہت قریب تھا میں اس ٹائم پر مٹن روش بھی بنا رہی تھی ساتھ ساتھ اور کےک کو بھی سیٹ کر رہی تھی اور باقی جو چیزیں تھی وہ بھی بنا رہی تھی کیونکہ پکوڑے بھی ابھی بنانے تھے تو اسی لئے پھر میں اسے جلدی بس ایسے ہی رکھ دیا کیونکہ اگر میں اب اس ٹائم پہ دوبارہ سے چوکلیٹ سوس بناتی اور اسے تھوڑا سا ٹھنڈا کر کے پھر اس کے اوپر ڈالتی تو اس میں اور بھی ٹائم لگ جنا تھا بس اسی لئے پھر میں نے اسے ایسے ہی رہنے دیا اور یہاں پر بھائی نے کٹ کر لیا تھا اور ابو کو دے رہے تھے رائے ساج نہیں بنائے تھے جو لیفٹوور تھے وہ ہی لے لیے تھے بس یہاں پر افطار کا ٹائم بھی ہو ہی گیا تھا اور آج کوئی روفزہ نہیں بنایا تھا کیونکہ دل ہی نہیں تھا بلکل بھی پینے کا اور یہ جو ایک گلاس پانی تھا یہی مجھ سے نہیں پورا پیا گیا پتہ نہیں کیوں آج کل پیاس ہی نہیں لگ رہی اور چلیں اسی طرح سے روزے گزر جائیں گے کیک تو بہت ہی اچھا بن گیا تھا اور سب نے کھایا تھا امی نے بھی کھایا تھا اور امی کو تو بہت پسند آیا مگر اسے بناتے بناتے بس ایک مجھ سے نقصان ہو گیا کہ میں نے اس کو اس بار کیک اپنے مولٹ میں نہیں بنایا اور میں نے اسے گلاس والے باول میں بنا لیا اور ویسے تو ٹھیک ہی ہو گیا تھا بیک بھی ہو گیا سب کچھ صحیح تھا اور میں نے اسے نکال بھی لیا تھا جیسے ہی میں نے اسے سنکمہ رکھا اور اوپر سے کسی نے نل چلا دیا تو یہ کیونکہ گرم تھا بھی اور پھر یہ ٹوٹ گیا اور بس یہاں پر میں اسے پھینکنے کے لیے جا رہی تھی اب نیکس ٹائم جب بھی بنایا تو اسے اپنے ہی مولٹ میں بناوں گی اور آپ لوگوں کا میرا بلوگ اچھا لگا ہو تو اسے لائک کریں اور کمیٹ بھی کیا کریں اس پر ملتی ہوں اگلے بلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ